بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوارز آج کی لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے انڈ گیٹ آپریشن کو تو ہم اس کو ملٹی سنگ کی ذریعے سیمیلیٹ کریں گے اس کے بی ایویر کو اس کے آوٹپوٹس کو چیک کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس مختلف ہمیں کمپوننٹ چاہیے ایک انڈ گیٹ چاہیے تو یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں انڈ یہ آپ کے پاس ہو گیا انڈ گیٹ ہمیں ٹو انپٹس والا چاہیے تو میں یہاں سے ٹو انپٹس والا سیلیکٹ کرتا ہوں مختلف انپٹس کے آتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اس کے دو انپٹس ہے تو ہمیں دو سوچز چاہیے تو آپ ڈائلکلی یہاں پہ جائیے بیسکس پہ بیسکس میں جانے کے بعد آپ سوچ پہ کلک کریں سوچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ساری یہ آپ کے پاس مختلف سوچز ہیں تو میں اس کو ایک ہی سے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے سوچ کو میں بی سے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس دو سوچز ہو گئے نیکسٹ گراؤن چاہیے اور سورس چاہیے یہاں پہ آپ سورس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پاور ڈی سی پاور پہ کلک کیجئے یہاں پہ آپ کو ایک گراؤنڈ چاہیے یہاں سے گراؤنڈ سلیکٹ کیجئے ہاں موسٹ سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا صرف ایک ایلی ڈی چاہیے تو یہاں پہ آپ آل گروپس میں جا کے ایلی ڈی سرچ کریں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ایلی ڈی سلیکٹ کر سکتے ہو لیکن وہ اینیمیٹڈ ایلی ڈی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا صرف سیمبل ہے مطلب اس کو آپ سرکٹ میں یوز کر سکتے لیکن یہ اینیمیٹ نہیں ہوگا لیکن اس کو آپ اینیمیٹ کر سکتے یعنی کہ ایٹھ ٹائم اس کے بی ایویر کو چیک کر سکتے ہو تو ابھی کے ویرنگ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آورپٹ ہو گیا اس کو ہم نے ڈی 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 کے ساتھ کنیکٹ کیا نیکس ہمارے پاس یہ ایک انپٹ ہو گیا انڈ گیٹ کا اور یہ دوسرا انپٹ ہو گیا ہم اس کو گراؤنٹ کرتے ہیں تو اگر ہم اس کے ٹری بل کو دیکھیں تو اس کے ہمارے پاس چار کنفگریشن بنتے ہیں ہمارے پاس اس کے دو انپٹس ہیں تو اسی لحاظ سے اس کے چار کنفگریشن بنتے ہیں تو میں اس کو چار جگہ کاپی کرتا ہوں تاکہ ایٹھ ٹائم ہم اس کے بی ایویر کو چاروں کنفگریشن کو چیک کر سکے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ اس کو سیملیٹ کر سکتے ہوں تو انیشیل کنڈیشن میں ہمارے پاس یہ سارے ایڈی ڈی ڈی آف ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ کونسا آپریشن پر فارم کرتا ہے یہ ملٹیپلیکیشن آپ سمپل ہی کہہ سکتا ہوں ملٹیپلیکیشن آپریشن پر فارم کرتا ہے یعنی کہ دونوں انپٹس کو لے کر دونوں پہ دونوں کو ملٹیپلائے کرتا ہے فر ایکزامپل یہ انیشیلی زیرو اسٹیٹ میں دونوں سوچز اگر میں ان میں سے ایک کو ون پہ لاؤں گا تو ایلیٹی کو بلنک نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ون ملٹیپلائیڈ بے زیرو اس ایکول ٹو زیرو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیٹی بلنک نہیں کر رہا ہے سمیلرلی اس میں اگر میں پہلے انپٹس کو ون کروں گا اور دوسرے کو زیرو کروں گا تب بھی ہمارے پاس آؤٹپٹ زیرو آئے گا لیکن جب میں دونوں انپٹس کو ون سٹیٹ میں لاؤں گا تو ہمارے پاس ایلیٹی بلنک کرنا چاہئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہوں ایلیٹی بلنک کر رہا ہے اور ایڈرلل ایڈ ایڈ ی ہمارے پاس دونوں سوچس ہمارے پاس دونوں سوچس آئے زیرو کنڈیشن میں تو ایلیٹی بلنک نہیں کر رہا ہے تو یہ اس کے چاروں کونفیگریشن تھے اس سے پہلے میں نے دو اور ویڈیوز اپلوڈ کی ہے ایک آئے گیٹ کے اوپر اور دوسرا آئے گیٹ کے اوپر تو آپ جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہے